خبر شامل کرتے ہیں سلاوالی سے تحصیل بارسوسیشن سلاوالی کے الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں جبکہ صدر کے لیے ملکہ صدوان ایڈوکیٹ مضبوط امیدوار ہیں جبکہ چوہدی اسلام جنرل سیکرٹی کے مضبوط امیدوار ہیں دونوں امیدواران کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں موقع مرہا تو وکلا کی مسائل اور ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے انشارہ وکلا کے میار پر پراہ اتنے کی کوشش کریں گے تحصیل بار سلاوالی کی تعمیر و ترقی میں کوئی اکثر نہیں چھوڑی جائے گی جبکہ رائے اتنان بھٹی ایڈوکیٹ چوہدی جعوید گجر ایڈوکیٹ اور مہر فیصل سیال ایڈوکیٹ ملک اسدو الحسن آوان کی بھرپور کیمپین کرے ہیں ان کا کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ واضح اکثریہ سے ملک اسدو آوان ایڈوکیٹ اور چوہدری اسلام ایڈوکیٹ کو بھاری اکثریہ سے کامیاب کروائیں گے خبر شامل کرتے ہیں پاور پلس نیوز کی بیرو چیف مداثر حسین کی ریپورٹ کے مطابق مارے پور روڈ مبینہ پولیس اہلکار پر دستی بم پھینک دیا دستی بم پھٹنے سے اہلکار شدید زخمی اہلکار کے ہاتھ کی انگلیاں اڑ گئیں اور جسم پر نقصاد پہنچا ناملو موٹر سائیکل سواروں نے میری جانب دستی بم پھینکا اہلکار کا بیان اندھیرے میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا چیز ہے جیسے ہی قریب گیا دستی بم پھٹ گیا اہلکار کو شدید زخمی حالت میں حسنتال منتقل کر دیا گیا جی ناظرین خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیرو چیف عمر فاروقی ریپورٹ کی مطابق منڈی مدرسہ اور گردنباہ میں سردی کی بارش کا سلسلہ وقفی وقفے سے جاری ہے تفصیلات کی مطابق منڈی مدرسہ اور گردنباہ کے علاقے میں موسمی سرمہ کی بارش وقفی وقفے سے جاری جس سے بیشتر کاروباری مراقص بند بارش کی وجہ سے سڑکیں تلابوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے زلانو شہر الفروز کے شہر بالانی میں جہاں آس پاس کا ماحول خراب ہو گیا آئے دن موٹر سائیکل چھینہ دکانوں اور گھروں کی چوری روز کا معمول بن گیا بتا رہے ہیں ہمارے ریپورٹر احمد علی مالک اپنے اس ریپورٹ میں جو رحمد علی بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جی بلکل زلانو شہر الفروز کے علاقے حلانی بیلانی میرا پرباد امنی میں سب کو پیچھے چھوڑ گئے آئے دن موٹر سیکل چھیننا گھروں اور دکانوں کی چوری روز کا معمول بن گیا رات گئے نامعلوم چوروں نے حلانی پریس کلب کو ایسا گھاٹ لگایا کہ پولیس بھی نیند کرتی رہ گئی اور چوکیدار بھی سوتے رہ گئے اور چور گھاٹ لگا کر قیمتی سامان لٹی ڈی رسیور کیمرے دوسرا قیمتی سامان لے اڑے اس عمل کے خلاف حلانی پریس کلب کے باہر حلانی کے صحافیوں بچل ہنگورو نصار انساری زفر امان تاریخ سیتو پیر ناصر حسین نقشبندی عدریس سیتو عجب لشاری علی شیر سمرو شفیق قریشی اور دوسرے صحافیوں کی سربراہی میں سخت اعتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حلانی اور آس پاس کے علاقوں میں چوری اور ڈکیتی روز کا معمول بن گئی ہے اب تو صحافی اور پریس کلب بھی گہر محفوظ ہو گئے ہیں مظاہرین نے چیف جسٹیس آپ پاکستان اور آئی جی سن سے مطالبہ کیا ہے کہ جب تک سامان واپس نہیں ملے گا اعتجاج جاری رکھیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ رحمت علی ملک پاور پرس نیوز ایش ڈی میرہ پور موصلہ دھار بارش آسمانی بجلی گرنے کا سبب بن سکتی ہے اگر آپ باہر یا گھر کے اندر ہیں تو کبھی بھی کسی درخی پناہنا لیں اور پوری پور پر اپنا فون بند کر دیا اسے فلائٹ موٹ میں رکھی ان لوگوں نے محفوظ سمجھ کر درخ کے نیچے پناہ لی اس بات سے بھی خبر ہے کہ ان کی جے میں موجود موبائل فون انٹینہ موٹ میں ہے اور یوں وہ ایک ہی سیکنڈ میں مر گئے براہ کرم اس بات کو پھیلائیں کہ ان لوگوں کی جانیں بچائیں جو اس طورتحال کے بارے میں نہیں جانتے یاد رکھیں کہ برچمک شہر کی بجلی کے دس ہزار وولٹ کے برابر ہیں دادو سے سید سفیر حسین نقوی کی ریپورٹ کے مطابق دادو میں گھر کی چھت اور دیوار گرنے سے ایک ہی خاندان کے تین افراد جابک ہونے کا معاملہ جابک افراد کی کفت دفن کے لیے زلہ انتظامیوں اور منتخب نوائدوں کے پاس پیسے کم پڑ گئے مل بے تلے دب کر جانبک افراد کی کفت دفن کے لیے پڑوسیوں کی جانب سے چندہ کیا جا رہا ہے زلہ بھر میں چوبیز گھنٹوں سے جاری بارش کی وجہ سے لوگ گھروں تک محسور ہو کر رہ گئے زلہ بھر میں وقت پہ وقت سے بارش کا سلسلہ جاری ہے دادو سے ریپورٹ کرے ہیں سید سفیر حسین نقوی دادو میں گدشتہ رو سے جاری بارش نے تباہی مچا دی بارش کے باعث دادو کی فرحان کالونی میں گھر کی چھت اور دیوار گر گئی چھت اور دیوار گرنے سے مل بے تلے دب کر تین افراد جانبک مل بے تلے دب کر جانبک ہونے والوں میں پینتیس سالہ نور محمد اکیس سالہ منصور اور نوہ سالہ مبین چلنگی شامل جانبک افراد کی راشوں کو سید سلطال دادو منتقل کر دیا گیا جہاں ضروری کاربائے کے بعد لاش مرسہ کے حوالے کر دی گئیں جانبک افراد گھر میں سوئے ہوئے تھے تو اچانک گھر کی چھت اور دیوار گر گئی خوشاب سے ڈسٹرک بیورو چیف راجہ نوریلاہی آتف کی ریپورٹ کی مطابق مینجر ومن کراسیس سینٹر خوشاب ایڈم سادیا ملک نے سوشل ویلفر آفیسر امی امن اور جنرل سیکیٹی انجمن تاجران جہراباد محمد سلیم کے امراض شیرگار مٹھا ٹوانا میں یتیم بچوں میں جرسیاں تقسیم کی یہ جرسیاں انجمن تاجران جہراباد ومن کراسیس سینٹر خوشاب کتاب ان سے تقسیم کی گئی اس موقع پر شیر اینجیو کی یتیم بچوں کے بہبود کے لئے خدمات کو سراہا گیا جبکہ ایم ڈی شیر اینجیو مٹھا ٹوانا کرنل ساج مجید بھٹی نے موزز مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے ضروری امور بارے میں بریف بھی کیا دریاست نوامی سماجی حل کو نے کہا کہ یتیم بچوں کی بہبود کے لئے ایسی سماجی تنظیموں کا کردار زبردست خراج تحسین کے لائق ہے انہوں نے کہا کہ موزز کے صاحب حیثیت تبک کو یتیم بچوں کی بہتری کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے ہرگز کوئی قصر اٹھا نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارا ایسا نیک عمل خوشنودی خداوندی کا سبب بنتا ہے پاکستان کی آمد وراج عبدالغفار کو نئی تمناوں کے ساتھ اور دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں پاور پلس نیوز چینل مزید ترقی کرے گا انشاءاللہ خضر حسین کریمی نماندہ خصوصی خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے بیورو چیف زیغم عباسی احمد پرسیار ڈی پیو جھنگ حسن اسدلوی نے عالی کارکردگی پر منافر خان ولوچ کو پرموشن دیکھ اسسٹن ساب انسپیکٹر کے عہدے سے نواز دیا ڈی ایس پی چوہدی محمد رشرف گجر اور اسسٹن کمیشنہ نیاز احمد مغل تحصیل دار راو شکیل عالمین ترقی پانے والے اسسٹن ساب انسپیکٹر کو رینک لگائے تقریب میں سیر شجاعت حسین سعید خان سیال وائس جیمن پریس کلپ چوہدی عرفان چدھا فنانس سیکرٹی میسٹر غلام شبیر عرفان برپل نائب صدر عطیق خان نے بھی شرکت کی پاور پلس نیوز کی بیورو چیف فتیق رحمان کی ریپورٹ کی مطابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بستار کا صوبائے وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کو ٹیلی فون وزیراعلا عثمان بستار نے کرونہ سے متاثرہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی خیریہ دریافت کی وزیراعلا عثمان بستار نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی جلد سہتیابی کیلئے دعا کی وزیراعلا عثمان بستار کا ڈاکٹر یاسمی راشد کی صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا احسار اللہ تعالیٰ آپ کو جلد کرونا سے صحتیاب کریں سبائی وزیرہ سے ہے ڈاکٹر یاسمی راشد نے خیریہ دریافت کرنے پر وزیر آرہ پنجاب عثمان بلزار کا شکریہ ادا کیا رات اللہ کے فضلوں کریں اور عوام کی دعاوں سے طویعت بہتر ہے پاور پلس نیوز کی بیورو چیف عطیق رحمان کی ریپورٹ کی مطابق ڈی آجی آپریشنز ڈاکٹر محمد عاود خان موقع پر پہنچ گئے ایس پی سیکیورٹی راشد ہدایت بھی ڈی آجی آپریشنز کے ہمراہ موجود ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے گاڑی کو چیکنگ کے لیے روکا ندیم نامی شخص نے فاؤنٹر ناقب پر اہلکار فائرنگ کر دی ندیم شاہد کو اہلکاروں نے موقع پر حراست میں لے کر ترجمان آپریشنز ونگ دو ساتھی ملزمان فرار تلاش چاری جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈی آجی آپریشنز کا ایس پی سیٹی کو جلد ملزمان کی گرفتاری کا حکم ڈی آجی آپریشنز کی ڈیوٹی پر تائنات اہلکاروں کو شاباش عدالتوں کی سیکیورٹی اولین ترجی ہے